نیب کی جانب سے جو ہے جو وزیر بلدیات ہیں عبداللیم خان انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد اب جو ہے تحقیقات کے سلسلے کو آکے بڑھا جائے گا ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ علیم خان نے جو ہے فوری طور پر جب چیسے انہیں پتہ لگے کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنے صیفہ جو ہے پیش کرنے کے لیے نیب کی اجازت مانگی تھی کہ مجھے صیفہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے ذراعہ کا کہنا یہ کہ انہوں نے اپنا صیفہ جو ہے وہ ارسال کر دیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی تفسرات بتاتا چلوں کی آفشور کمپنیاں اور آمدن سے زیادہ ساتھ جات کے اس کے حوالے سے جو ہے نیب عبداللیم خان سے تحقیقات کر رہی تھی تقریباً ایک ساتھ سے تحقیقات کا سستہ جاری تھا تین دفعہ نیب کے جو ہے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے عبداللیم خان پیش ہوئے تھے تاہم جو نیب ان کی تحقیقات کرتا ہے ایک سم کمپنی کے حوالے سے اور اس کی ڈیٹیلز کے لیے یو اے ای اور انگلینڈ کے حکومتوں کو جو ہے متعلقہ جو ادارے ان کو لیٹر لکھا گیا تھا اور چند روز قبل جو ہے نیب کو جو ہے وہ لیٹر کے حوالے سے جو ہے جوابات محصول ہوئے تھے جس میں ذراعہ کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً پانچ سے چھے آفشور کم ہوا تھا جس میں آر اے آر این آر ہے اس کے علاوہ اے 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 اور ایک ایسی نام کی جو ہے کمپنیز ہیں آفشور کمپنیز ان کا ریکار ملے تھا جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ نوے کروڑ سے زائد کی جو ہے ٹرانزیکشن کی گئی ہیں زراعہ کا کہنا یہ ہے کہ جب جب علیم خان تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے تھے تو ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو اتنی بڑی رقم ہے اتنے اساسات جا جو بیرونے ملک میں موجود ہیں وہ کہاں سے ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے والدہ کی جانت سے تمام جائدہ تو رقم جو ہے ملی تھی تاہم جب ان سے وہ والدہ کی جو رقم کے منتقلی کے حوالے سے ریکارڈ مانگا تھا جاتا تھا تو ابھی طرح وہ فرام نہیں کر سکتے ہیں آج اسی حوالے سے جو ہے نیم نے بلایا تھا کیونکہ بیرونے ملک سے ریکارڈ آ چکا تھا اس پر تحقیقات کا سسا جاری تھا تقریباً دو گھنٹے تک وہ نیم کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے موجود رہے لیکن ذراعہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اتمنان پر جوابات نہیں دے سکے نیم کی تحقیقات